اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس میں آئی جی پنجاب انام غنی نے اکارا میں محنت کش پر انسانیت سوز پشدد کے واقعے کا نوٹس لے لیا آرکیو ساہی وال سے واقعے کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب کا کمالیاں میں ذہنی محضور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا بی نوٹس آرکیو فیصل آباد سے واقعے کی رپورٹ طلب تمام ملزمان کو گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا وفت کو آتھورٹی کے مختلف شعباتات بارے بتایا گیا وفت نے جی سی یونیورسٹی کے فیکیلٹی میمبرز اور طلبہ شامل تھے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر قبضہ گروپوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف متحرک قبضے کی کوشش میں ملزمان کی پشت پناہی کرنے والے سب انسپیکٹر اور ساتھی کے خلاف مقدمہ درج مظہر اور اس کے ساتھیوں نے شہری کے گھر پر قبضے کی کوشش کی تھی ایس پی حفیظ رحمان بکٹی نے قبضے کی کوشش ناکام بنا کر گھر ایسن مالک کے حوالے کر دیا سی سی پیو لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر میو ہسپتال پہنچ گئے سی سی پیو لاہور نے میو ہسپتال میں دورانے ڈیوٹی ٹرافک حادثے میں زخمی ڈالفن اہلکار کی عادت کی زخمی اہلکار کو پھول اور مالی امداد کا چیک بھی دیا سی سی پیو آفس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والوں کو رینک لگانے کی تقریب افسران نے ترقی پانے والے دس ڈی ایس پیز کو رینک لگائے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات دی تقریب میں سابقہ سی سی پیو لاہور ریٹائیڈ ایڈیشنل آئی جی احمد رضا طاہر کی بھی شکت انیسٹگیشن پولیس لاہور نے دو مغویان بازیاب کرا لیے پان سالہ تابش منظور اور سات سالہ اویس منظور کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیا گیا دونوں مغوی بھائی دو روز کب کھیلتے ہوئے راستہ بھٹک گئے تھے انیسٹگیشن پولیس ٹانشیپ لاہور نے مختلف مقدمات پہ مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے لاکھر پہ مالیت کے چھے موبائل فانس اور نقدی برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا کہانہ پولیس نے ڈکیٹی اور چوری میں ملوث دو اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ایسنی موٹرل ٹون دوست محمد کے مطابق اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں کہانہ پولیس نے تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے دو موٹر سائیکلیں موبائل فانس چونتیس ہزار روپے نقدی اور اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا گجرپورا پولیس کا ناجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤں دورانے سنیپ چیکنگ تین ملزمان کو ناجائز اسلحہ سبیت گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے کلاشر کوف، رائفل پسٹل اور گولیاں برامت کی گئی تھانا صدر رنالہ خود پولیس کی کارروائی، واردات کی جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمات درج کر رہا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائی ڈوی 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 موسیقی